اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب کھائریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ آج ہم ڈسکس کریں گے روٹ سسٹم کے بارے میں تو اس میں ہم پڑھیں گے روٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس کے بارے میں اس کے بعد روٹس کی کتنی ریجنز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور لاسٹ پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انٹرنل سٹکچر آف روٹ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روٹ سسٹم ہوتا کیا ہے روٹس are the underground parts of the plant روٹس کیا ہیں جڑیں کیا ہوتی ہیں جو پلانٹ کے underground parts ہوتے ہیں زمین کے نیچے والا جو پلانٹ کا حصہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کو ہم روٹس کہتے ہیں فارمنگ کا سسٹم فاردی absorption of water is called root system تو روٹس جو ایک سسٹم بناتی ہیں پانی کی absorption کے لیے اس کو ہم روٹ سسٹم کہتے ہیں تو روٹ سسٹم کیا ہے جڑوں کا ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ پانی کو absorb کرتی ہیں اس کو ہم روٹ سسٹم کہتے ہیں روٹ are the underground parts of the plant فارمنگ کا سسٹم فاردی absorption of water تو وارٹر کی absorption کے لیے جو ایک سسٹم بناتی ہیں روٹس اس کو ہم روٹ سسٹم کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ parts of root روٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں روٹ کے بیسیکلی یہاں پہ ہم نے different parts جو ہیں وہ لکھے ہوئے فارسٹ آف والد جو middle part ہوتا ہے روٹ کا اس کو ہم primary یا tap root کہتے ہیں جو یہ center والا آپ کو basic part نظر آرہا ہے روٹ کا اس کو tap root یا پھر primary root کہتے ہیں primary root سے کچھ structures arise ہوتے ہیں جن کو ہم secondary root کہتے ہیں first structure first branch جو کہ primary root سے arise ہوتی ہے اس کو ہم secondary root کہتے ہیں secondary root یہ DID جن کو ہم tertiary roots کہیں گے تو middle والی جو ہے اس کو ہم primary root کہتے ہیں اس سے جو فسٹ برانچ آرائز ہوئی اس کو سکینڈری روٹ کہتے ہیں اس سکینڈری روٹ سے مزید جو برانچز آرائز ہوئی اس کو ہم ترشیری روٹ کہتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور ایمپورٹنٹ ڈیفینیشن جو کہ اکثر پیپر میں آتی ہے کہ روٹ کیا ہے روٹ کیا ہے جو لاسٹ والا روٹ کا اینڈ ہے یا جو روٹ کی ٹپ ہے وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر سے کورڈ ہے جس کو ہم روٹ کیا کہتے ہیں روٹ کیا ہے بیسیکلی ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہے جو کہ روٹ کی ٹپ کے اوپر موجود ہوتی ہے تو روٹ کیا کا فنکشن کیا ہے کہ جو روٹ کی ٹپ ہوتی ہیں ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنا نیکسٹ ریجن آف روٹس روٹس کے اندر کون کونسی ریجن ہوتی ہیں تھری ریجن ہیں روٹس کی ریجن آف میچوریشن، ریجن آف الانگیشن، ریجن آف ڈویین تو فرس افال ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ریجن آف ڈویین کیا ہوتی ہے بیسیکلی جو روٹ کی ٹپ ہوتی ہیں جس طرح سے یہ والا ہے روٹ کیپ کے ساتھ والی جو ریجن ہے یہ یہاں پہ روٹ کیپ ہے اس کے ساتھ والی جو ریجن ہے اس کو ہم ریجن آف ڈویین کہیں گے ریجن آف ڈویین اس کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم ریجن آف ڈویین کہتے ہیں ریجن آف ڈویین کے ساتھ جو ہے وہ روٹ کیپ موجود ہوتی ہے بیسیکلی یہاں پہ نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں کیونکہ پرانے سیلز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو روٹ کیپ ہے جو نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے تو روٹ کیپ کا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ جو نیو سیلز یہاں پہ بن رہے ہیں ان کو پورٹیکشن پروائیڈ کرنا اب جب یہاں پہ نیو سیل بنیں گے تو سیل کا نمبر جو ہے وہ بڑھے گا جب سیل کا نمبر بڑھے گا تو روٹ کی جو گروت ہے روٹ کی جو لیندھ ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا تو اسی وجہ سے جو یہ ریجن ہے کیونکہ یہاں پہ سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو ریجن آف ڈیوائیڈ کہتے ہیں اس ریجن کے پیچھے کیونکہ یہاں پہ روٹ جو آگے کی جانب جاری ہوگی اس سے پیچھے والا جو پارٹ ہوگا وہ الانگیٹ ہو رہا ہوگا مطلب کہ وہ بڑا ہو رہا ہوگا تو اس وجہ سے اس کو ریجن آف ڈیوائیڈ کہیں گے ریجن آف ڈیوائیڈ کے پیچھے والا جو پارٹ ہے اس کو ہم ریجن آف ڈیوائیڈ کہتے ہیں اور region of elongation سے پیچھے والا جو part ہوتا ہے جو کہ کمپلیٹلی بن چکا تو جو کہ کمپلیٹلی مچور ہو چکا تو جس میں کمپلیٹلی جو جور سیلز موجود ہوتے ہیں اس کو ہم region of maturation کہتے ہیں اور region of maturation میں کچھ structures پائی جاتے ہیں جب ہم root hairs کہتے ہیں root hairs کیا ہیں؟ یہ hair like structures ہیں جو کہ region of maturation کے اندر پائی جاتی ہیں یہ basically unicellular outgrowth ہوتی ہے یہ ایک presence کے اوپر مشتمل جو ہے وہ آوٹ گروت ہوتی ہے ہم جب root کا internal structure پڑیں گے تو اس میں روٹ ہیئرز کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ یونی سلول اور آؤٹ گروت ہوتی ہیں بیسیکلی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے روٹ کی سب سے بیرونی جو لیئر ہوتی ہے جس کو ہم اپیڈرمس کہتے ہیں یہ اپیڈرمس کی ہی جو ہے وہ آؤٹ گروت ہوتی ہیں جن کو ہم روٹ ہیئر کہتے ہیں یہ وارٹر کی ابزاکشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں نیکس بیٹا یہاں پہ ایک شارٹ پوچھا جاتا ہے رائی ڈیفرنس بیٹوین ٹیپ روٹ اینڈ فیبرس روٹ ٹیپ روٹ کے اندر اور فیبرس روٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے ٹیپ روٹ موسٹلی جو بڑے پلانٹ ہوتے ہیں لکڑی والے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی آپ کو روٹ دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑی روٹ ہوتی ہے تو اس قسم کی جو روٹ ہے اس کو ہم ٹیپ روٹ کہتے ہیں درمیان سے جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی چھوٹی چھوٹی جو برانچز ہوتی ہیں وہ نکلی ہوتی ہیں اس قسم کی جو روٹ ہے اس کو ہم ٹیپ روٹ کہیں گے اور اس طرح سے جو ہمارے پاس گراسز والے یا سٹابری کا یا جتنے بھی چھوٹے پلانٹ ہوتے ہیں موسٹلی ان کے اندر فیبرس روٹ پائی جاتی ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو برانچز سی نظر آ رہی ہوں گے برانچ لائک روٹ ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ میڈر میں ایک سینٹر میں ایک ہارڈ روٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہوں وہ چھوٹی چھوٹی برانچز موجود ہیں تو اس قسم کی جو روٹ ہوگی اس کو ہم ٹیپ روٹ کہیں گے اور یہ جو برانچز والے روٹ ہوگی اس کو ہم جو ہے فیبرس روٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ انٹرنل سٹکچر آف روٹ ہے اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے ایک جو روٹ ہوتی ہے اس کے اندر کون کون سی سٹکچر پائی جاتی ہیں یہ ہمارے پاس روٹ کی سٹکچر ہے اگر ہم بات کریں سب سے آوٹر لیئر کی یا سب سے آوٹر سٹکچر جو ہے وہ روٹ کے اندر کون سی ہوتی ہے اس کو ہم اپی ڈرمس کہتے ہیں اپی ڈرمس روٹ کے اندر سب سے باہر والی جو لیئر ہے وہ ہوتی ہے اپی ڈرمس اپی ڈرمس سیل کی بنی ہوتی ہے یہ سائیڈ ویو ہے اسی سٹیکچر کا یہ جو ہمارے پاس سیل ہے یہ اپیڈرمل سیل ہے یہ مل کر ایک لیئر بناتے ہیں جس کو ہم اپیڈرمس کہتے ہیں اپیڈرمس کے اوپر جو ہے وہ یونی سیلولر آؤٹ گروت بھی موجود ہوتی ہے مطلب ایک سیل کے اوپر مشتمل کچھ جو ہے وہ اس میں آؤٹ گروت ہیں کچھ ایکسٹینشن ہیں انہی سیل کی بسیکلی یہ ایکسٹینشن ہیں جن کو ہم روٹ ہیئرز کہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں آؤٹر موسٹ لیئر آ فتھ ن وارڈ سیل تھن وارڈ سیل کا یہاں پے کیا مطلب ہے تھی مالد میں کہ وہ سیل جن کی جو ویالز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہیں یہاں پے جتنے بھی سیل ہے ان کی جو ویالز ہیں وہ بہت زیادہ باریک ہیں یونی سیلولر آؤٹ گروتھ یونی سیلولر آؤٹ گروتھ ی deceلولر آؤٹ گروتھ یا روٹ ہیئرز ہیں جو کہ یہاں پے اگزیسٹ کرتی ہیں next epidermis کے اندر اگر ہم دیکھیں epidermis کے اندر کون سی لیئر ہوتی ہے epidermis کے next جو لیئر ہے اس کو ہم cortex کہتے ہیں cortex کیا ہے many layers of thin walled cell and rounded cell epidermis کے اندر جو بہت سی لیئر ہیں thin walled cell کی اور وہ سیل جو ہیں وہ سارے rounded cell ہیں اور thin walled cell ہیں thin walled کا مطلب پھر وہی ہے کہ باریک دیوار والے rounded کا مطلب circular cells یہاں پہ exist کرتے ہیں جو تو یہ many layers جو ہیں ان کو ہم cortex کہتے ہیں cortex کا function کیا ہوتا ہے conduction of water root hair کا basically یہاں پہ یہ function ہوتا ہے کہ یہ water کو جو ہے وہ conduct کرتی ہے root hair کا کام ہوتا ہے سائل سے مٹی سے پانی کو absorb کرنا جب پانی جو ہے وہ مٹی سے absorb ہو جاتا ہے تو cortex جو ہے وہ next اس کو آگے کی طرف جو ہے وہ conduct کرتی ہے basically جو water ہوتا ہے اس نے xylem تک پہنچنا ہوتا ہے پانی کو leave تک پہنچانے والی جو structure ہے plant کے اندر وہ xylem ہے جب root hair کے اندر پانی آ جائے گا تو پانی کو پھر next part کی طرف مدلہ xylem کی طرف جو کہ یہاں پہ exist کرتا ہے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے تو اس کی conduction میں اس طرح water کو xylem تک پہنچانے میں cortex کا بہت زیادہ important role ہے تو یہی اس کا function ہے next cortex کے اندر والی جو layer ہوتی ہے اس کو ہم endodermus کہتے ہیں یہ cortex ہے cortex کے اندر جو layer ہے اس کو ہم endodermus کہتے ہیں اب endodermal cell مل کر endodermus بناتے ہیں یہ جو layer ہے اس کے اندر یہ جو cell ہے یہ endodermal cell ہے جو ہے وہ مل کر endodermus بناتے ہیں یہ inner most layer of cortex ہے مطلب cortex کے اندر جو layer ہوتی ہے اس کو ہم endodermus کہتے ہیں consist of barrel shape cell اس کے اندر جو cell ہوتے ہیں وہ barrel shape ہوتے ہیں barrel shape کا کیا مطلب ہے ایسے cell جن کی جو shape ہے ایک دھول کی طرح ہو جن کی جو shape ہے ایک drum کی طرح ہو ان کو کہتے ہیں barrel shape cell جہاں پہ جتنے بھی cell exist کرتے ہیں وہ اس طرح سے barrel shape ہوتے ہیں barrel shape cell یہ بیرل شیف سیل کی بنی ہوتی ہے لیئر اس کا فنکشن کیا ہے ریگولیشن آف وارٹر اینڈ ہارمون جو ویسکولر سسٹم ہے اس سے نیکسٹ ہم نے پڑھنا ہے ویسکولر سسٹم کے بارے میں کہ ویسکولر سسٹم کیا ہوتا ہے ویسکولر سسٹم کے اندر وارٹر کی اور ہارمون کی ریگولیشن کو مینٹین کرانا اس کا جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے نیکسٹ جو لیئر ہے انڈوڈرمس کے آگے والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو ہم پیریسیکل کہتے ہیں پیریسیکل یہاں پہ سنگل لیئر ہے جو کہ وارٹر کی کنڈکشن کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے پیریسیکل سے نیکسٹ جو لیئر ہوتی ہے یہاں پہ یہ پیریسیکل ہے اور پیریسیکل سے نیکسٹ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈوڈرمس کے آگے جو ہے وہ پیریسیکل اور پیریسیکل سے نیکس جو ہے وہ ویسکولر سسٹم موجود ہوتا ہے ویسکولر سسٹم کے اندر فلویم اور زائلم آتی ہیں یہ دو بیسیکلی ویسلز ہیں پلانٹ کے اندر جو کہ وارٹر کو اور فوڈ کو پلانٹ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں جس طرح سے ہماری بارڈی کے اندر آرٹریز اور وینز موجود ہیں جو کہ ہمارا سرکولیٹری سسٹم بناتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں ہماری بارڈی کے اندر جو فوڈ ہوتی ہے ہماری بارڈی کے اندر جو اکسیجن ہوتی ہے اس کو ایک پلیس سے دوسری پلیس تک پہنچاتی ہیں اس طرح سے پلانٹ کی بارڈی کے اندر ویسکولر سسٹم ہے ویسکولر سسٹم کے اندر زائلم اور فلویم آتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے فوڈ کو اور فوڈ کے ساتھ ساتھ وارٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا اب یہ جو زائلم ہے یہ بسیکلی سپیسیفک ہوتی ہے وارٹر کی کنڈکشن کے لیے وارٹر کو ایک پلیس سے دوسری پلیس کی طرف لے کے جاتی ہے اب وارٹر جو ہے جوہاں سوенной پلانٹ میں انٹر کہاں سے ہوتا ہے وہ روٹ سے انٹر ہوتا ہے روٹ کے اندر جب وارٹر ابزارب ہو جاتا ہے تو وہ زائلم میں چلا جاتا ہے زائلم دین اس کو جوہاں نیکس پارٹ کی طرف مدلکہ اس کو لیوز کی طرف زائلم لے کے جاتی ہے اسی طرح سے جو پلانٹ کی لیوز ہوتا ہے ان کے اندر فوٹو سینٹھئیسز کا پراسس ہوتا ہے پھر فوڈ کو ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر جو ہے وہ سٹور کیا جاتا ہے جس طرح سے ہمیں اگزمپل ہے ٹیوبرز کی جس طرح سے ہمارے پاس آنین ہے آنین میں جو اوپر لیوز ہوتے ہیں زمین سے باہر جو لیوز ہوتے ہیں وہاں پہ فوڈو سنتیس کا پراسس ہوتا ہے فوڈو سنتیس کے پراسس میں وہاں پہ فوڈ بنتی ہے وہ جو فوڈو ہوتی ہے نیکسٹ اس کو جو نیچے والے پارٹ ہیں جہاں پہ فوڈ نے سٹور ہونا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے مین کے جو آنین کا بلب ہوتا ہے وہاں پہ فوڈ کو لے کے آتی ہے تو یہ فوڈ کو اس پارٹ کی طرف لے کے جائے گی جہاں پہ فوڈ کو سٹور کیا جائے گا یا جہاں پہ فوڈ کی ضرورت ہوگی تو اس طرح سے جو فوڈ کی کنیکشن ہے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ کی طرف وہ فوڈویں پلے کرتی ہے اور اسی طرح سے جو وارٹر کو ایک دگا سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے مطلب وارٹر کو جو روٹ سے اوپر لیو کی طرف لے کے جانا ہے وہ زائلم کا کام ہے تو یہ بیٹا ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی آسان اور سمپل ٹاپک ہے اس کے اندر بیسک جو ہے ہمارے پاس اپیڈرمس اپیڈرمس سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرنا اور وارٹر کو افزار کرنا جتنی بھی ویسے تو آوٹر لیئر ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پروٹیکشن پروائیڈ کرنا ہماری بارڈی کے اندر جس طرح سے سکین ہے سکین ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے اسی طرح سے پلانٹ کی جو روز ہیں ان کے اندر جب سب سے آوٹر لیئر ہے وہ اپیڈرمس ہے جو کہ ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر روٹ ہیئر بھی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ وارٹر کی ابزارکشن میں بھی رول پلائی کرتی ہے نیکس جو وہ کارٹیکس ہے یہاں پہ یہ کارٹیکس میں بہت سی لیئرز آتی ہیں سیل کی اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کنڈکشن آف وارٹر وارٹر کو کنڈکٹ کرنا وارٹر کو زائلم تک پہنچانے میں جو کارٹیکس ہے اس کا بھی رول ہے انڈوڈرمس انڈرموس لیئر ہے کارٹیکس کے اندر والی جو لیئر ہوتی ہے اس کو انڈوڈرمس کہتے ہیں اس میں بیرر شیف سیل موجود ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ریگولیشن آف وارٹر اینڈ ہارمون ہارمون اور وارٹر کی جو ریگولیشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا نیکس جو وہ پیری سائیکل ہوتی ہے پیری سائیکل کی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے آپ کی بک کے اندر تو جسٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈوڈرمس کے نیکس جو ہے وہ پیری سائیکل موجود ہوتی ہے پیری سائیکل سے آگے ویسکولر سسٹم موجود ہوتا ہے ویسکولر سسٹم میں زیادہ ڈیٹیل اور فلویم آتی ہیں زیادہ ڈیٹیل کا کام ہوتا ہے کہ وارٹر کو ایک جگہ سے بوسری جگہ لے کے جانا وارٹر کو روڈ سے لیو کی طرف لے کے جانا فلویم کا کام ہوتا ہے کہ جو فوڈ لیو کے اندر بن چکی ہے اس کو نیکس پارٹ کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا تینک یو انشاءاللہ سٹوڈنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تینک یو اللہ حافظ